اسلام علیکم دوستو اور بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے دوست بھائی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ایک بہتری نقصہ لے کر حاضر ہوں کبوتروں کے سوکڑے کے حوالے سے آپ کے کبوتروں کو سوکڑا ہے تب بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا اگر آپ کے کبوتر بہت نہیں ڈالتے کبوتر آپ کے بریڈ میں بریڈنگ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ یہ نقصہ استعمال کروائیں آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا ہی فیدہ ہوگا دوستو تو یہ ہمارے پاس دہی کی ملائی ہے دہی کی ملائی ہم نے بزار سے لینی ہے لینے کے بعد آپ نے کسی برتن کے پر کپڑا باندھ گئی اس کو پر رکھ دینی ہے ساری رات پڑی رہے صبح آپ نے اس کو اس طرح اٹھا کے آپ نے کسی برتن پر رکھ لینا ہے یعنی کہ جس طرح یہ میرے پر ٹری ہے ٹری پر رکھ لی ٹھیک ہے یہ کلی مرچیں یہ کٹیوی کلی مرچیں یہ پانچ سے چھے کلی مرچیں آپ نے وزار کے سال، اس کو پاورڈر کر کر رکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا لینا ہے پاپے سے کہہ دیں آپ کو اپنی زبان میںفر دیں آپ امراہ کے ساتھ اٹھے گھڑ کر لینا پھر آپ اس کے علماء سے اس کی دلیں تو میں Hawaii شیدات پر شید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا تو یہ نقص آپ اس کا لخص کی تفائی نہیں ہے یہ دوستر بھائیو یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ یہ یہ دیکھیں یہ رس ہے یہ ہم نے اس پر ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ان کا چورا میں نے لے لیا تھا یہ بزار سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اتنے کا ایڈ کرنے ہے کہ آپ کا نا یہ گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں اور ایڈ ہوگا اب ہم اس کو حل کریں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نہیں کی ملائی جو ہے یہ دیکھیں زیادہ ہے اس میں رسہ بھی اور ایڈ ہوگا یہ کالی ملچے بھی آپ نے اس پر ساتھ ایڈ کرنے کی کالی ملچے بھی آپ نے ساتھ ایڈ کرنے کی ابھی اس میں رسہ اور ایڈ ہوں گے تو جتنے آپ کے یہ ایڈ ہوتے ہوں آپ نے اتنے ایڈ کرنے پریشان نہیں ہونا کہ یہ زیادہ ہو گئے یہ کم ہوگا اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں آپ نے جتنے اس میں ایڈ ہوتے ہیں ایڈ کر لینا یہ جس طرح کہ میں ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے کہتے ہیں ایک کو بہت نہیں پا لیا ہے یہ چیک کریں گی ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ ایڈ کریں گے نا تو یہ آپ کا صحیح بن جائے گا ایک ہی مرتبہ آپ ایڈ کر لیں گے تو پھر وہ جو ہے نا یہ زیادہ سخت ہو جائے گا اور پھر یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی شکل میں آ گیا ہے تو ابھی اس میں تھوڑے سے اور ایڈ ہو گئے اوڑا جی تھوڑے ڈھول گیا جی یہ 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 پریشان ہو رہا ہے گل نہیں یہ چیک کرو ماشاءاللہ یہ چیک کرو کیسا وی آئی بھی مول بن گیا ہے ٹھیک ہے اور طاقت ہی طاقت ہے یہ اس میں آپ کہیں گے بہن میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بھوٹر گوڑے کی طرح انشاءاللہ ہو جائیں گے یہ طاقت ہی طاقت ہے اس میں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت بہترین بن گیا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ طاقت دیا نشانیاں ماشاءاللہ تو یہ آپ کے کبوتروں کو انشاءاللہ بڑا ہی پیدا ہوگا جی اس سے یہ دیکھیں یہ بہترین بن گیا ہے یہ دیکھیں ہائے 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 کیا بات آپ دوستو نے اس کو استعمال کرنا ہے اور بتانا ہے کومنٹ میں کہ بھائی یہ کس طرح کا کام کر رہا ہے اور یہ انشاءاللہ بہترین چیز ہے یہ اس طرح کر کے نا آپ نے اس طرح کہلو کہ اے میں لمیہ لمیہ گولیاں بنا لنی ہیں جتنی بنا سکیں یہ تھوڑی سی کم لمی کر لیں بہت ہی لمی ہو گئی ٹھیک ہے گولیاں بنا آگے آپ نے اپنے کبوتروں کو دو دے دیں تین دے دیں چار دے دیں جتنی آپ مطلب کے دیں یہ اتنے فیدا کریں کہ نقصان والی چیز یہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ آپ کو فیدا ہوگا مزا آئے گا یہ نقصہ آپ نے بنا کے رکھ لینا فریج میں ٹھیک ہے یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا فریج میں آپ اس کو رکھ لیں گے انشاءاللہ جب آپ نے گولیاں بنانی ہو تھوڑا سا نکالیں گولیاں بنا کے راست دیں جب وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں آپ کو لگیں کہ ٹھنڈی نہیں ہے نارمل ہو گئی ہے تو آپ اپنے کبوتر کو دے دیں اور یہ فریج میں پڑا رہے ہیں زیادہ بنا لیں کم بنا لیں آپ کو انشاءاللہ پیدا ہوگا یہ نقصان دینے والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ نقصہ پسند آیا تو نائک کومنٹ ضرور کریں